ہیلو دوستوں بیلکم ٹو یور لائی بوشٹر چینل دوستوں یور لائی بوشٹر چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنے گھر سے میٹریسز یا گردے بنانے کا بیجنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اچھا لاپ کم آ سکتے ہیں تو دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور اسے سبسکرائب کیجئے بلکلی فری ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کے بیجنسز کے بارے میں جانکاری اور اپڈیشن ملتی رہے اور آپ اپڈیٹ ہوتے رہیں تو دوستوں جانتے ہیں کیا ہے یہ بیجنسز اور دوستوں ساتھ ہی اس کے ساتھ کا بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ جو جانکاری یہ نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں تو دوستوں جو گدے ہیں میٹرزز ہیں وہ ہرے گھر میں ہوتے ہیں گھر میں بیڈ ہوں اور گدے نہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے گدگدے گدوں پر کون آرام نہیں کرنا چاہتا ہے گدے بنانا ایک بہت ہی اچھا روجگار ثابت ہو سکتا ہے آپ اسے اپنا اچھی کمائی کا جریعہ بنا سکتے ہیں اسے چھوٹی پونجی لگا کر موٹی کمائی کی چاہت کوئی سے پورا کر سکتے ہیں تو دوستوں گدے بنا کر آپ روجی روٹی کا ایک اچھا جریعہ ثابت کر سکتے ہیں آج کل لوگ روئنگ کے رجائی اور فوم کے گدے عدی پسند کرتے ہیں اسی کے چلتے فوم کے گدوں کی بکری پیچھلے کچھ سالوں میں بہت عدی بڑھ گئی ہے آج کل گھروں میں فوم کے گدے ہونا عام بات ہے تو دوستوں فوم کے گدے بنانے کے لیے کسی پڑھائی یا ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی اسے کسی انسٹیجوٹ میں جا کر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے سلائی کا کام سیکھنے کی خاص ضرورت ہوتی ہے اس میں جو کہ آپ آسانی سے کہیں بھی سلائی کرنے والے سے سیکھ سکتے ہیں یہ اسے گھر میں بھی سیکھ سکتے ہیں اسے یوٹیوب پر ویڈیوز دے کر سیکھ سکتے ہیں آپ کو پہلے کسی گدے بنانے والے ماسٹر یا گدے کے کور سلائی کرنے والے سے اس کا ماہ پادی لینے کا گیان پراپت کرنا ہوگا آپ کاریگر رکھر بھی اس کام کو کر سکتے ہیں اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کسی ٹرین کاریگر کو آپ ریکروٹ کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد ہے خرچ اس کام میں خرچ بہت کم ہوتا ہے دکان یا کام کرنے کے ستھان کے قرائے کو چھوڑ کر آپ دس سے پندرہ ہزار روپے میں فوم کے گدے بنانے کا بیزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جیدی آپ اچھے سطر پر کام کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ پیسہ لگا کر زیادہ کاریگر رکھر بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ آپ بعد میں کر سکتے ہیں ہم ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ شروع میں آپ ایک آدمی رکھ کر ہی اس کو سٹارٹ کیجئے اور اپنی مارکٹ پہلے ڈویلپ کیجئے اپنا برینڈ ڈویلپ کیجئے تو دوستوں اس کے بعد ہے کچھا مال کئی ایسے سان ہے جہاں سے آپ فوم کی شیٹ جو کہ اس کو بنانے میں میلی یوز ہوتی ہے اور گدوں کے قبر کے لیے کپڑا آسانی سے کری سکتے ہیں ان سانوں میں دلی کا پنچکویاں روڑ پہاڑ گنج پرمک ہیں تو دوستوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آپ کو ٹریڈر مل جائیں گے جس کے لیے آپ گوگل یا انڈیا مارٹ پر سرچ کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد ہے بکری سیل تیار گدوں کی بکری آپ تھوک بپاری تھوک دکان در فنیچر کی دکانوں کے علاوہ سیدھے گراہکوں کو کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد ہے انکم انکم جو آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے گدے تیار کرتے ہیں ایک گدے میں پانچ سو سے لے کر دو ہزار اوپی تا کا مارجن ہو سکتا ہے تو دوستوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ریٹ پہ جو ہے اپنا رو مٹیل کریدہ ہے اور آپ کا سیلنگ ریٹ کیا ہے اور آپ کے ایریا میں کمپیٹیشن کیا ہے اور آپ کی جو اس کی لیور گوشٹ یا کاؤسٹنگ ہے وہ آپ کو کیا پڑ رہی ہے تو دوستوں اس پرکار آپ کاؤسٹنگ کو کم کر کے اس میں زیادہ مارچن کما سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد ہے سنبھاو نائیں اس میں اپار سنبھاو نائیں ہیں جدی آپ اچھی کالٹی کے گدے بنا کر بیجتے ہیں تو آپ کا بوشہ بہت ہی اجول ہے اور جو آپ کا بوشہ ہے وہ سنبھاو ناؤں سے بھرا ہوا ہے بجار میں کئی ایسے برینڈ ہیں جن کے نام ماتر صحیح گدوں کی بکری ہوتی ہے تو اس پرکار آپ اپنا ایک برینڈ یا ٹریڈ مارک اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور ایک نام بنا سکتے ہیں تو دوستوں آپ اس میں خیال رکھئے کہ اپنی قوالٹی ڈیویلوک کیجئے شروع میں مارجن پر مجھ جائیے شروع میں اپنی قوالٹی بنائیے اور برینڈ بنائیے جیسے جیسے آپ کا برینڈ یا نام ڈیویلوک ہو جاتا ہے تو نام ڈیویلوک ہونے کے بعد اپنا اپ ڈیویلوک بھی اس میں دھرے دھرے بڑھا سکتے ہیں تو دوستوں اس کے بعد ہے آپ کو اس میں اپنے اوڈیوک اورجسٹر کرانا پڑے گا اس کے لیے اوڈیوکدھار میں آپ کو بنجی گرن کرانا پڑے گا اس کے لیے اوڈیوکدھار.gov.in ایک ویب سائٹ ہے اس پر جا کر آپ آن لائن شیشن کرانا سکتے ہیں جیسٹی شیشن آپ کو کرانا پڑے گا جیسٹی کے لیے ریجی.gst.gov.in ویب سائٹ پہ جا کر آپ آن لائن شیشن کرا سکتے ہیں یا سی اے اے چارٹر اکاؤنٹر کے مدد سے بھی آپ جی ایسٹی نمبر لے سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد ہے اگر آپ شہر میں کام کر رہے ہیں تو شوپیکٹ لائسنس لینا ہوگا رورل ایڈیا میں کر رہے ہیں تو آپ کو پنچائز سے نو ابجیکشن سٹیفیکٹ لینا ہوگا تو دوستوں اس پرکار یہ سارے آپ کو شیشنس لینے ہوں گے اس کے لیے ہماری ڈسکیپشن میں آپ کو ان سب بھی ویب سائٹس کے اڈریس مل جائیں گے جہاں پر سے آپ ڈریکٹ لی جا کر کے شیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد ہے کاروبار میں نیویش کاروبار میں نیویش کرنا آپ کو بہت ہی نیوارہ ہے اگر آپ کے پاس آپ اس کو لارسکیل میں کرنا چاہتے ہیں تب آپ کو اس کے عشقتہ پڑے گی اگر آپ چھوٹے سکیل پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دس پندرہ ہزار روپے سے بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی برکار کے لون کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لارسکیل میں باز میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فکس کیپٹل جو کی افدیرین ٹرم لون اور کاریشل پونجی ورکنگ کیپٹل کے روپ میں کھلی دی جا سکتی ہے جسے کیش کرائیڈی آورٹرارک سبدا کے مادم سے لیا جا سکتا ہے آپ کسی بینک کے کسی ویتیس انستان جیسے مائکرو فینائنس سے سہکاری سمیتنیوں سے اس کے لیے ویتن کر سکتے ہیں مسمی سکیم کے مادم سے لین لے سکتے ہیں خادی گراہ مدیوک کی ٹریننگ خادی گراہ مدیوک سے اس کی ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں اور سبسیڈی والا لون لے سکتے ہیں اس کے لیے kbic.org.in کی ویبسائٹ پر ویزیٹ کر سکتے ہیں اور msme.gov.in کی ویبسائٹ پر بھی لون کے لیے ویزیٹ کر سکتے ہیں دوستو ان سبی ویبسائٹ کے ادرس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو دوستو آپ مارکٹ کے کمپیٹیشن کے انصار اپنا ریٹ رکھ سکتے ہیں اور بینک آپ کو اس میں اٹی پرسینٹ تک لون دے سکتے ہیں اگر آپ اس میں لون لینا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اپنی پروجیکٹ ریپورٹ بنا کر بینک میں دے سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار آپ اس بیجنس کو مینیموم انویسٹمنٹ سے دس پندرہ ہزار سے شروع میں بینہ کسی لون کے کر سکتے ہیں اور بعد میں لون بھی لے سکتے ہیں اور اچھا لاپ کما سکتے ہیں تو دوستو اس پرکار آپ اپنے لوکل مارکٹ سے دیرے دیرے اپنے بیجنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کوئی آئیڈیا اچھا لگا ہے تو پلیز ایک لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیئے گرائیٹ بٹن پر کلک کر کے اسے بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز کے بارے میں جانکاری اورپنیشن سب سے پہلے ملتی رہے اور آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہے تو دوستو بائے بائے گوڈ ڈے گوڈ لک ٹیک کیر ملیں گے ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ